میرے دوستوں ہم بڑے بہت خطرناک رستے پہ ہیں اور اللہ دیکھو شیطان جو ہے نا مجھے ڈی آئی جی صاحب نے کہا سعید بھائی یار ایک بات بتاؤ یہ مولیوں میں اختلاف بہت ہوتا ہے شرابیوں بڑی دوستی ہیں میں کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ غیر مسلم سجھ بولتا ہے مسلمان جھوٹ میں کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں کہتے کیوں میں کہا آپ کی جیل میں چور جونپڑی میں چوری کرتے پہنچا گیا تھا کورٹی میں کہا چھوٹ پاگل دا پتر ہے میں کہا شیطان بھی پاگل دا پتر نہیں وہ بھی نیکلوں کے پاس ہوتا ہے گناہ گاروں کے پاس لیاتا اور گناہ کر چل اور اخلاق اور اچھی حج کر چل چل وہ آتا ہے میں اللہ تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا غلط رستے پر تو ہے ہی نہیں وہا شیطان کس کو گمراہ کر دی یوسف بھائی نے مجھے کہا سعید بھائی جب تک میں مسلمان نہیں تھا وسوسے کوئی نہیں جیسی کلمہ بڑا ہے اب وسوسے شروع ہو گئے اور گناہ کا خیال میں کہا میرے جان ابھی تو تو نے پیٹ پہنے پہلے تو تو کرکٹری نہیں تھا میرے دوستو کوئی آنکھ نہیں کہا مجھے آج تک بانسر نہیں ہوئے تو نے کھیل کھیل ہے میں نے کبھی بیٹھیں گی نہیں تو بانسر کہاں سے ہو وہ کہا جی میں بیوی سے نہیں رکھتا میں کہا تیری شادی گھر نہیں میں کہا شادی گھر پھر پتا چلے جب تک مسلمان نہیں ہیں میرے دوستو شیطان نہیں آتا کبھی بھی قریب نہیں آئے گا آپ اسلام قبل کرو ہماری ملے میں نا ایک میاں بیوی جا رہی تھا ایسے گاڑی میں میں پیچھے جا رہا تھا تو میں نے فونی میں اوہ کدھر جا رہا ہے بیوی کے ساتھ سیف بھائی بڑی تیز آنکھیں ہیں آپ نے پہچھا لیا میرے وہ تو پردے ہیں میں کہا نہیں تم آتے گھنٹے سے دونوں چپ بیٹھے ہو گاڑی میں اس کا مطلب ہے تم میاں بیوی ہو اگر جسی دوسرے کے بیوی ہوتی تم گھپے مارے ہوتے اور بیوی نہ ہوتی تب بھی میاں بیوی آپ اس میں گاڑی میں بات نہیں کرتے وہ امودہ ایدر رائیبر کی مجبوری ہے سیدھا دیکھنا پڑا تو شیطان کہاتا ہے کہنے غیر مشلق اخلاق بہت اچھے وہ بھائی ان کے اندر تو رشتہ انہی اخلاق کے سے اچھے ہوں وہ تو میاں بیوی ہے نہیں پتہ نہیں کس کی بیٹی کس کا بیٹا شیطان پاگل ہے وہ تو گمراہ کرے گا اپنے نیک بندوں کو میرے دوستوں بزرگوں ہم بڑے ایک نازک فیلڈ میں ہیں اور اگر انشاءاللہ تعالی ہم یہاں کامیاب ہوگے اللہ آپ لوگوں کو ہمیں نبیوں کے ساتھ جنت پڑھا لے